موسیقی 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 تبدیلن سبب سبقہ ودی کے متاثر تیندر ملکن ماہکہ ہے پاکستان دنیا جو انہیں ملکن میں شامل آئے جتے گرمی پد تیزی ساں ودیو آئے جے سبب گلیشیر پہ گر جن سبب بورڈ واری صورتحال پیدا تھے جو خطروں موجود آئے انہوں نے بابت کیتریوں یا اگلکتیوں پر تھیل ہوئیوں گجل سال موسمیاتی تبدیلن بابت جاری تھے لیپورٹ میں انہوں نے جی رزک انڈیکس وارن ملکن میں پاکستان کے پنجے نمبر سورتیں رکھے ہوئے ہو جے میں بھی ہو گدہ ہوئے ہو تو پاکستان خطرے میں آئے پر انہوں نے لائے بے کیا تیاری نہ کئی ہوئی ہوئی سنجید کیا جو اندازو انہوں نے گالما لگائے سکتے تھو تو برساتو انہوں نے کھاپ ہوئے آئل ایڈی وری تباہی کھاپ ہوئے انہوں کے بار بار قدرتی آفت چہتو آنے آئیو چہتو آنے تو حکمران انہوں نے صورتحال کے مونڈ رہی سگیا اہنے وقت بے بہت زیارہ ماری صورتحال نظر اچھے پہی کا بھی تیاری اہنے وقت تتائی نہ ہی تھی سگی جہاں صورتحال پیدا تھی ہے انہوں نے جا بنیادی طورت سبب کے راہن کیتری تیاری ہوئی اہنے کیڑے طریقے سا انہوں نے صورتحال کے مونڈ رہی سکتے تھو انہوں نے صورتحال تے پانے پروگرام میں گالائیں دا سی ساکھینے وقت ویڈیو لنک ذریعے جوائن کیا آئیں نہ میرا پانی ماہر آئیں نہ آئیں انہوں نے ساں گرگر موسمیاتی تبدیل انتے گہری نظر رکھن تھا محترم جناب حسن عباس صاحب حسن صاحب اسلام علیکم جی والیکم اسلام سر بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے سب سے پہلے مجھے یہ بتائی گا مسلسل ہم یہ دیکھ رہے ہیں جو مختلف بیانات سامنے آئے ہیں قدرتی آفت ہے اور اس میں حکومتیں کچھ نہیں کر سکتی دوہزار دس میں جو فلڈ آیا تھا اور اس کے بعد ہم نے دوہزار گیارہ کی صورتحال دیکھ اس کے بعد مسلسل یہ کہا گیا کہ پاکستان کو خطرہ ہے گلومل وارمنگ کی وجہ سے یہاں پر صورتحال خطرناک ہو سکتی ہے اور بار بار اس چیز کی انڈیکیشنز موجود تھی اس کے باوجود کوئی تیاری نہیں کی گئی اس وقت جو موجودہ بارشیں اور سیلاب کی صورتحال ہے آپ کیا سمجھتے ہیں بنیادی طور پر اس کا ایک تو سبب کیا ہے اور تیاری کتنی تھی ہماری اس صورتحال کو فیض کرنے کے لئے جی تیاری تو ہماری بالکل بھی نہیں تھی اور جہاں تک یہ بات کی جاری ہے کہ موسمیاتی تبدیلیاں ہیں تو جی موسمیاتی تبدیلیاں ضرور ہیں لیکن اگر ہماری تھوڑی سی تیاری ہوتی تو یہ کوئی اتنا بڑا عزام نہ ہمارے لئے بنتا جتنا بڑا یہ بن گیا ہے اس میں یہ جو بارشیں ہوئی ہیں ابھی جو فلیش فلٹز آئے ہیں بلوچستان کی طرف سے سندھ میں اور جو ڈائریکٹ بارش سندھ کے اوپر ہوئی ہے تھٹا بدین کے ایریاز میں سندھ بارش ہوئی ہے اور مطلب ہے کہ دریائے سندھ کے دونوں طرف بارش ہوئی ہے بہت زیادہ بارش ہوئی ہے اور جو ہمارا قدرتی نظام ہے اس بارش کے پانی کو نکالنے کا وہ نظام کچھ اس طرح سے ہے کہ جو بارش دریائے سے باہر ہوتی ہے یا جو دریائے کے باہر سے پانی آتا ہے یعنی اگر آپ دریائے سندھ کو دیکھیں تو اس میں دو طریقے سے پانی آتا ہے ایک وہ پانی ہے جو اوپر سے آ رہا ہے جو کہ آپ کا جان سے دریائے سندھ شروع ہوتا ہے گلیشرز غرہ میں سے اور جو پنجاب میں اور کے پی کے میں بارشیں ہوتی ہیں ہندو کش ماؤنٹنز میں بارشیں ہوتی ہیں ہمالیا اور کراکرہ میں بارشیں ہوتی ہیں ان کا پانی گھوم پھر کے تو دریائے سندھ میں آ جاتا ہے اور مٹھن کورٹ کے مقام پہ یہ ساری دریائے سندھ کی ٹریبیوٹریز ملتی ہیں اور اس کے بعد میں نیچے جب دریائے سندھ سوبہ سندھ میں داخل ہوتا ہے تو یہ ایک ہی دریائے ہوتا ہے جو سارے دریائوں کا پانی لے کے آ رہا ہوتا ہے لیکن جہاں پہ آ کے اس کے پانی کا منبع ختم نہیں ہو جاتا دریائے سندھ کا سندھ میں داخل ہونے کے بعد بھی اس کے بیچ میں پانی کے جو ہیں وہ انپٹ ہوتی ہے بلوچستان کی طرف سے دریائے یوب جو ہے وہ آ کے دریائے سندھ میں گرتا ہے پھر یہ جو کیرسر کے پہاڑ ہیں ان کے بیچ میں سے بہت سے ندی نالے ہیں جو بلوچستان سے شروع ہوتے ہیں اور آ کے دریائے سندھ میں گرتے ہیں اسی طرح سے اگر آپ دریائے سندھ کے مشرق کی طرف جائیں تو آپ کے یہ جتنے بھی آپ کے فلڈ پلینز ہیں جو آپ کے ڈسٹرکٹس ہیں دریائے سندھ کے مشرق کی طرف ان سب کا پانی بھی دریائے سندھ کے بیچ میں آ کے ملتا ہے اور دریائے میں پانی زمین کی ایک سلوپ ہوتی ہے ایک اس سلوپ کے اوپر سے پانی چلتا ہوا دریا کی طرف آ جاتا ہے تو اس دفعہ جو بارشیں ہوئی ہیں وہ اوپر دریا سندھ کے شمال میں زیادہ نہیں ہوئی جو دریا سندھ میں پانی آیا ہے وہ جو نیچے بارشیں ہوئی ہیں بلوچستان کی بارشیں ہوئی ہیں اور جو سندھ کے بیچ میں خود بارشیں ہوئی ہیں ان کا پانی ہے جو اس وقت صوبہ سندھ میں آیا ہے اور اس کے جو چلنے کے راستے ہیں وہ دو ہیں ایک راستہ وہ ہے جو کہ سلوپ کے ساتھ اس پانی کو دریا سندھ کے بیچ میں لے کے آتا ہے اور دوسرا راستہ وہ ہے کہ جو اس پانی کو چلا کے تو سمندر کی طرف لے جاتا ہے یہ چالیس ملین سال پرانا سسٹم ہے اور یہ سسٹم جو ہے اس میں اس طرح کی بارشیں یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوئی اگر ہم کہیں کہ جب سے ہم نے موسمیاتی یہ بارشوں کا جو ریکارڈ شروع کی ہیں تو اس وقت سے لے کے ابھی تک یہ کبھی اس طرح کی بارشیں نہیں ہوئیں تو وہ بات درست ہو سکتی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایسی بارشیں کبھی نہیں ہوئیں کلائمٹ چینج اپنی جگہ پہ لیکن یہ جو بارشوں کا پیٹرن ہم نے اس طرح سے دیکھا ہے یہ پیٹرن جہاں پہ بہت پرانا ہے بہت فریقنٹ نہیں ہے بہت جلدی جلدی نہیں ہوتا لیکن یہ پیٹرن ہے یہاں کا کیونکہ جو آپ کا یہاں کا لینڈسکیپ ہے جو آپ کے نالے پہاڑوں میں سے نکل کے آتے ہیں خصوصاً مغربی بلوچستان والی سائٹ سے اگر آپ نالوں کی شکل دیکھیں ان کا سائز دیکھیں ان کے بیچ میں جو پتھر پڑے ہوئے ہیں ان کو دیکھیں تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہاں پہ یہ سارا لینڈسکیپ اسی قسم کی بارشوں نے بنایا ہے تو وہ اسی قسم کی بارشیں دوبارہ ہو گئیں شاید ہماری تاریخ میں پہلی دفعہ ہوئی ہیں پچھلے سو ڈیڑھ سو سال میں پہلی دفعہ ہوئی ہیں تو اس کو سٹیٹ وی یہ کہہ دینا کہ بس یہ کلائمٹ چینج ہو گیا اور اس میں ہماری کوئی غلطی نہیں ہے ایسا نہیں ہے ہم نے جو ڈیویلپمنٹ موڈلز بنائے پچھلے دو سو سال میں ڈائی سو سال میں اس میں ہم نے اس چیز کا بالکل خیال نہیں کیا کہ جو اتنے بڑے بڑے نالے بنے ہوئے ہیں جن کے بیچ میں آپ کو ان نالوں کی شیپ اور ان کے بیچ میں جو پڑا ہوا مٹیریل ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ ہائی انرجی فلوز کے راستے ہیں اور ان کے بیچ میں اگر دیکھیں ایک نالے کے بیچ میں بہت بڑا پتھر پڑا ہوا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ ارد گرد اس پتھر جیسی کوئی پہاڑی نہیں ہے جبکہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی جس طرح کا وہ پتھر ہے اس طرح کے پہاڑ یہاں سے پچاس میل سو میل دور ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پتھر ان پہاڑوں میں سے ڈسلوج ہوا ہے اور پانی کے ساتھ جہاں تک پہنچا ہے جو آپ کو ایک جیولوجیکل ایویڈنس دے دیتا ہے یہ جو آپ کے ایکسپرٹس آتے ہیں جیولوجسٹ ہائیڈالوجسٹ آ کے وہ لینڈسکیپ کو انہی چیزوں سے دیکھتے ہیں کیونکہ یہ جو لینڈسکیپ کے اوپر جو آپ کی لینڈ فارم ہے وہ کھلی ہوئی کتاب ہے اگر آپ کو وہ کتاب پڑھنی آتی ہے تو آپ بتا سکتے ہیں اور یہی کام ایکسپرٹس کا ہوتا ہے ان کو ایک کتاب پڑھنی آتی ہے وہ بتا سکتے ہیں کہ بھئی ادھر ادھر سے آپ سڑک کو مت گزارو ادھر ایریگیشن مت کرو ادھر آپ دریا کے اس راستے کے بیچ پہ آپ گھر مت بناو اس جگہ کے اوپر آپ بیراج مت بناو اس جگہ پہ آپ ڈیم مت بناو کیونکہ ادھر کا جو انرجی ہے فلو کی اور جو والیوم ہے فلو کا وہ بہت زیادہ ہو سکتا ہے اور آپ کا جو سٹرکچر جو بھی آپ ادھر بناتے ہیں وہ اس کو نہیں روک سکتا اب جو سندھ کے ساتھ اس طرح ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ تو وہی ہیں جو پتہ نہیں کتنے ملین سال سے اس طرح کے پیٹرنز چلتے رہے ہیں اور آپ کا لینڈسکیپ بتاتا ہے کہ یہ پیٹرنز جہاں کا ہے آپ نے پچھلے دو سو سال میں تقریباً اس سارے پیٹرن کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے ڈیویرپنٹ بارڈلز بنائے ہیں آپ نے ایسے راستے کے بیچ میں بند بنا دیئے ہیں اور وہ بند بھی کوئی چھوٹے چھوٹے ہی نہیں بنائے سو سو کلومیٹر کے دو دو سو کلومیٹر کے پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ کلومیٹر کے آپ نے بند بنا دیئے ہیں جنہوں نے پانی کے گزرنے کا راستہ بلکل روک دیا ہے اور اب پانی ان آپ کے بنائے ہوئے مین میڈ سٹرکچر کے بیچ میں ٹریپ ہوا ہوا ہے جب پانی پہاڑوں سے نکل کے سندھ کے بیچ میں داخل ہوتا ہے تو یہ بہت ہی ہموار جگہ ہے ادھر کی سلوپس بہت کم ہیں قدرت نے یہاں پہ ایک نظام بنایا تھا جس کو ہم اپنی ہائیڈرالوجیکل ٹرمز میں شیٹ فلو کہتے ہیں کہ جب اس طرح کے بہت زیادہ ہموار جگہ کے اوپر پانی آتا ہے آور لینڈ فلو سے آتا ہے جس طرح سے مغربی دریاء کے مغرب سے آیا پانی بلوچستان سے وہ آتے تو وہ بہت زیادہ پھیل جاتا ہے اور پھیلنے کے بعد ایک بہت ہی مائلڈ سلوپ ہوتی ہے وہ سلوپ اس کو دریاء میں لے آتی ہے لیکن آپ نے دریاء کے ساتھ بند بنائے ہوئے ہیں وہ آپ نے کیا سوچ کے بنائے کہ یہ دریاء کا پانی جو اوپر شمال سے آتا ہے وہ نکل کے باہر شہروں کو یا گاؤں کو دیاتوں کو میں سلاب نہ لائے لیکن یہ پانی تو آیا ہی باہر سے ہے اب اس نے دریاء میں جانا تھا اس بند نے اس پانی کو دریاء میں جانے سے روک لیا اب کہیں پہ آپ اس بند کو بریچ کر رہے ہیں آپ ایک طرح سے بریچ کرتے ہیں تو دوسری طرف کے لوگ شور مچاتے ہیں کہیں سے وہ ٹوپتا ہے تو ادھر تباہی آتی ہے تو یہ آپ کا ٹوٹل جو ڈیزاسٹر ہے وہ آپ کے ڈیویلپ موڈل کی وجہ سے زیادہ ہے یعنی یہ میں یوں کہوں گا کہ یہ تقریباً نائنٹی فائی پرسنٹ آپ کے ڈیویلپنٹ موڈل کی وجہ سے ڈیزاسٹر آیا ہے اور صرف فائی پرسنٹ آپ اس میں کلائمٹ چینج کا حصہ ڈال سکتے ہیں جی حسن صاحب اس پر مزید ہم بات کریں گے جہاں ہی صورتحال آسان کے نظر اچھے پہی جن جو حسن صاحب ذکر کبھی انڈز پانٹ پرگرم جو حسن صاحب ذکر کبھی انڈز پانٹ پرگرمی ہمیں حکبرو بیرہ بھلیکار حسن صاحب بتائی گا جو آپ صورتحال بتا رہے ہیں ڈیویلپنٹ موڈل کے حوالے سے اور جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے مسلسل یہ تقریباً کئی سالوں سے ہمیں اس طرح کی صورتحال نظر آ رہی ہے اور ہم نے یہ دیکھا کہ اس دفعہ جو بارشیں ہوئی ہیں یہ بھی بتایا گیا کہ یہ تقریباً ساٹھ سال کے بعد اتنی بارشیں ہوئی ہیں سندھ میں خاص طور پر جس کا ریکارڈ بار بار حکومت بتا رہی آپ نے جیسے ذکر کیا جو 95% ڈیزاسٹر ہے وہ اس وجہ سے آیا ہے کہ پانی کو روکنے کی کوشش کی گئی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کون سے وہ اسپورٹس ہیں خاص طور پر سندھ میں جہاں پر زیادہ ڈیزاسٹر ہوا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ وہاں پر بند بنا دی گئے یا پھر پانی کا راستہ روکا گیا یا پھر پانی کا راستہ موڑنے کی کوشش کی گئی جس کی وجہ سے نقصان ہوا ہے دیکھیں اس وقت تو تقریباً جو پورا سندھ ہے وہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے آپ کسی بھی ڈسٹرک کا اس وقت کا سیٹلائٹ ایمیج نکال کے دیکھ لیں تو دسٹرک خصوصاً دریا کے قریب قریب ہیں وہ مکمل طور پر پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں اور وہ جو سیٹلائٹ ایمیجز ہیں وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ پانی کہاں کہاں پر کھڑا ہے اور اس کا اگین جب آپ سیٹلائٹ ایمیج کو دیکھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو پانی جہاں پر کھڑا ہے اس کے کھڑے ہونے کے جو ہے وہ جو باؤنڈریز ہیں جن کے بیچ میں وہ کھڑا ہے وہ باؤنڈری میچ کرتی ہے آپ کے کسی نہ کسی انفرسٹرکچر کے ساتھ یا تو وہ کنال کا بند ہے یا وہ سڑک کا بند ہے یا وہ ریلوے کا بند ہے یا وہ آپ کے دریاب میں فلڈ پروٹیکشن بند ہے اس کے درمیان درمیان میں پانی کھڑا ہو گیا اور اور وہ اتنے وسیعی علاقے کے اوپر پھیل گیا ہے اب ایک اندازے کے مطابق یہاں پہ جو بارشیں ہوئی ہیں سندھ میں ابھی تک اس منصون میں صرف سندھ کے اوپر جو پانی گرا ہے وہ تقریباً ستر سے اسی میلیا نیکر فٹ ہے یہ تقریباً دس تربیلہ ڈیم میں جتنا پانی سٹور ہوتا ہے اس کے برابر ہے یہ پانی اب یہ پانی یہاں سے اس نے نکلنا تھا شیٹ فلو کے تحت نکلنا تھا اس نے یا دریاب کی طرف آنا تھا یا ڈیلٹا کی طرف جانا تھا لیکن وہ راستے بند ہیں اب اگر آپ کہیں پہ بند کو توڑتے بھی ہیں پانی نکالنے کے لیے تو جب آپ اس بند کا نقشے میں دیکھتے ہیں تو آپ بند میں کتنا شگاف ڈالیں گے سو میٹر کا ڈال دیں گے بہت نہیں تو دوسو میٹر کا ڈال دیں گے وہ بند پچاس ساٹھ کلو میٹر لنبا ہے آپ کتنے اس کے بیچ میں شگاف ڈالیں گے اور کدر کدر شگاف ڈالیں گے اور پھر جو شگاف ڈالنے کے سوشل مسائل ہیں جب لوگ نیچے جن کی جب شگاف بنتا ہے تو پانی ایک طرف سے نکل کے دوسری طرف چال پڑتا ہے اب جن لوگوں کے اوپر پانی نہیں تھا ان کے اوپر پانی آنا شروع جاتا ہے یا جہاں پہ سحلاب تھا وہاں پہ اور زیادہ سحلاب آ جاتا ہے تو یہ آپ نے اپنے آپ کو خود ایک اتری مشکل میں ڈال دیا ہے کہ آپ کے کسی ڈیویلپنٹ موڈل نے کسی پرانے اور نئے پلان نے اس چیز کو ریجنل سکیل پہ دیکھا ہی نہیں ہے چلے ہم کہیں کہ جی جب انگریز نے یہ نیری نظام بغیرہ بنایا اور ریلوے کے اور سڑکوں کے انہوں نے بند بنائے تو شاید ان کے پاس اتنا ڈیٹا نہیں تھا اتنی ان کے پاس کپیسٹی نہیں تھی اس زمانے کی ٹیکنالوجی کے حساب سے کہ وہ اس پوری چیز کو اور پورے سسٹم کو سمجھ سکتے حالانکہ یہ کہنا بھی غلط ہے کیونکہ انگریز بڑے سوچ سمجھ کے کام کرتا تھا اس نے بھی اس چیز کو ایکچوری نظر انداز کیا تھا لیکن اب بھی میں ریسنٹ پروجیکٹس کی بات کرتا ہوں جو ٹو تھوزنٹ کے بعد ہوئے جو نائنٹین نائنٹیز میں ہوئے اس وقت تک تو آپ کے پاس سیٹرائٹ امیجری ڈرون امیجری جو آپ کی اس پاس آ چکی تھی آپ کے نقشے بڑے فائنل ہو چکے تھے آپ کے پاس کانٹور میپس ہیں جو مطلب ہے کہ پانچ پانٹ فوٹ کے کانٹور انٹرول کے اوپر بنے ہوئے ہیں تو آپ کے پاس تو سب کچھ تھا آپ کے پاس جولوجی کے میپس تھے آپ کے پاس سوائلز کے میپس تھے آپ کے پاس دنیا جہان کا ڈیٹا تھا آپ کے پاس سیٹرائٹ کی سپورٹ تھی لیکن اس کے باوجود جو پروجیکٹس آپ کے کیے جیسے ال بی او ڈی اور ابھی آر بی او ڈی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ لوگ اس میں بھی اس چیز کا قطعن کوئی خیال نہیں رکھا جاتا پھر یہ ساری چیزیں چلے ہم پھر ان کو کہتے ہیں کہ جی کیونکہ کبھی ایسا ڈیزاسٹر دیکھا نہیں تھا تو اس لیے آپ نے اس طرح کے موڈل بکا دیا کہ کوئی نہیں جی وہ شاید کبھی آتا ہو لینڈسکیپ تو کہہ رہے کہ ایسے ہوگا لیکن کبھی ہوا نہیں یہ اس طرح کی باتیں کی جا سکتی ہیں لیکن پھر جب دوزار دس کے فلڈز آتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے شہروں میں پانی کھڑا ہو جاتا ہے اور تین تین چار چار مہینے تک کھڑا رہتا ہے اور نہیں نکلتا تو اس وقت بھی آپ کو نظر نہیں آیا کہ یہ آپ کے کنال کے بند آپ کے روڈز کے بند اور ریلوے کے بند اور دریا کے فلڈ پروٹیکشن بند ہی ہیں جنہوں نے اس ڈیزاسٹر کو انٹریز کیا ہوئے تو آپ نے پچھلے دس بارہ سال کے بیچ میں کچھ بھی نہیں کیا آپ نے کوئی نئی پلاننگ نہیں کی کسی نے آپ کو نہیں بتایا یا آپ کے بیچ میں خود اکل نہیں تھی کہ آپ سوچتے کہ یار اب ہم نے اس موڈل کو چینج کرنا ہے اور اگلے بڑے فلڈز سے پہلے ہم نے ان چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے آپ نے وہ بھی نہیں کیا بلکہ آپ کے وہی جو پروجیکٹس چل رہے تھے کوئی کسی فنڈنگ سے تو کوئی کسی فنڈنگ سے کہ جی ادھر کنال کو پکا کر دو اس کے نیا بیراج بنا دو اس کے ساتھ مزید بند بنا دو آپ اسی موڈل پہ چلتے رہے اور ابھی بھی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو آپ کے پالیسی میکرز ہیں جو ڈسین میکرز ہیں جو کرتا دھرتا ہیں جو کسٹوڈینز ہیں ان اس قسم کے پرانے طرز کے پروجیکٹس کے وہ آج بھی اس بات پہ اپسٹ ہو رہے ہیں جو صورتحال آپ نے بتائی ہے اس وقت ظاہر ہے جب ہم دوہزار دس کے فلٹس ریکھتے ہیں اور اس پہ جو رپورٹ ایک سامنے آئی تھی فلٹ وارٹر کمیشن کی جانب سے اس میں یہ بتایا گیا تھا جس کا آپ نے ابھی ذکر کیا کہ ہم ان چیزوں کی نشاندی کریں گے جہاں سے زیادہ نقصان ہوا ہے خاص طور پر جو کینال ہیں ان کو مضبوط کرنے کے حوالے سے یا پھر جن شہروں میں اور دہاتوں میں اس وقت نقصان ہوا ہے وہاں پر کوشش کی جائے گی کہ وہ جو آبادی وہاں پر ہے ان کو کسی اور جگہ پر شفٹ کیا جائے یہ ہم نے دیکھا کہ اس پر کوئی عمل درامت نہیں ہوا اور ایک بار پھر سے ہم یہ صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اس کی بنیادی طور پر ایک تو وجہ کیا ہے بار بار یہ جو غلطی کی جاتی ہے اور دوسرا کچھ جن پہلے مراد علی شاہ صاحب نے جب یہ پریس کانفرنس کی تھی حالانکہ اگر یہاں پر صورتحال کو دیکھا جائے تو اس میں ہمیں یہ نظر آتا ہے پیپلز پارٹی کے جو اپنے رہنما ہیں ان کی زیادہ تر اثر و سخ استعمال ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ صورتحال بنتے ہوئے بہمیں نظر آتے ہیں اس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آبادی بڑھنے کی وجہ سے جب کوئی زمین خوشک ہو جاتی کچھ سالوں کے لیے تو وہاں پر لوگ آباد ہو جاتے اور جب اس طرح کے فلٹس آتے ہیں تو پھر وہاں پر زیادہ نقصان ہوتا ہے آپ اس کی بنیادی طور پر وجہ کیا سمجھتے ہیں یہ جو بار بار ہم دیکھ رہے ہیں نقصان ہو رہا ہے پھر سے وہی غلطیاں ہو رہی ہیں اور کچھ سیکھنے کو نظر نہیں آرہا ہے اس وقت تک بھی جو صورتحال ہے دیکھیں سیکھنے کے تو ہمارے پاس بہت کچھ ہے ہمارے پاس دوزار دس کے جو سہلاب تھے اس میں بھی سیکھنی کے لیے بہت کچھ تھا اور ابھی اس دفعہ کے یہ فلٹس ہیں اس میں مزید بہت کچھ سیکھنے کے لیے سامنے آ گیا لیکن ہم سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں کیونکہ ہم نے جو ایک اپنا ڈیویلپنٹ موڈل بنا رکھا ہے نا ہم اس کو بدلنا نہیں چاہتے آپ دیکھیں اگر آپ نے ایک بند جو بنا ہوا ہے جس کے اوپر کوئی کنال چال رہی ہے اگر آپ نے اس بند کے ساتھ کسی قسم کی انٹروینشن کرنی ہے آپ نے اس بند کو وہاں سے ریموف کرنا ہے آپ نے کنال کی جگہ پائپ میں پانی لے کے جانا ہے تو آپ بند کو گرا دیں آپ اس کے پائپ بچھا دیں لوگوں تک پانی پہنچا دیں جو کہ بالکل سینٹیفکلی اور ایکنومیکلی ایک ممکن کام ہے ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ کنال والا پانی پائپ میں نہیں جا سکتا پائپ سے بہت ایفیشنٹی پانی کو کیری کرتی ہیں کنال کے مقابلے میں تو آپ یہ کام تو کر سکتے ہیں اس میں نہ تو آپ کو لوگوں کو ہٹانا پڑتا ہے جو کنال ہے وہ بے جان ہے کنال کبھی بھی اتجاج نہیں کرے گی کہ جی مجھے ادھر سے کیوں اٹھا دیا گیا ہے لیکن لوگ اتجاج کریں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ کے جو خوش جگہیں ہیں وہ جگہیں خوش کیوں ہو رہی ہیں اس کو خوش کر کون رہا ہے دیکھئے آپ کے دریا میں تو پہلے بھی اتنا ہی پانی آتا تھا آپ بھی خدرت اتنا ہی پانی بھیج رہی ہے لیکن اوپر اگر آپ شمال کی طرف چلے جائیں اپ لینڈ میں آپ چلے جائیں تو وہاں پہ کیا ہوا ہے پچھلے خاص طور سے پچھلے ستر سال میں کہ پانچ تو وہاں پہ لارج ڈیمز بن گئے ہیں ان دریاؤں کے اوپر جنہوں نے انڈس میں جو پانی آتا تھا اور جو سلٹ آتا تھا اس کو روک لیا ہے اس کے بعد میں ایک چھے وان ڈیم جو وارسٹ ڈیم ہے وہ بھی بن گیا تو تقریباً چھے آپ کے جو ٹربیوٹریز ہیں آپ نے ان کو تو ویسے ہی باندھ دیا اس کے بعد میں آپ نے ہر جگہ پہ بیراج بنا بنا کے پانی نکال دیا دریاؤں میں سے تو اب وہ دریاؤں جو پچاس ساٹھ کلو میٹر کے ایریے میں چلتا ہوتا تھا منسون کے زمانے میں اور عام دنوں میں بھی اس کا جو ہے وہ جو میانڈرنگ سپین ہوتا تھا وہ دس سے پندرہ کلو میٹر کے درمیان ہوتا تھا اب وہ ایک کلو میٹر سے بھی چھوٹا آپ نے اس کا سپین کر دیا عام دنوں میں اور پھر یہ سیچویشن جب کبھی بھی بارشیں نہیں ہوتی اس طرح کی تو دریاؤں بہت چھوٹا ہو کے چال رہا ہوتا ہے اور دس دس بیس بھی سال تک چھوٹا چلتا رہتا ہے تو ظاہر ہے جن لوگوں نے دس بیس سال تک اس جگہ پہ پانی نہیں دیکھا ان کو کون پانی سے ڈرا سکتا ہے کہ ادھر پانی آئے گا وہ تو آگے جا کے بیٹھیں گے تو ایکچولی ان لوگوں کا وہاں پہ بیٹھتا ہے جو ہے وہ ایک سمٹم ہے اس کا جو اس کے پیچھے کاؤز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اوپر پانی جو ہے وہ نکالنا شروع کر دیا ہے آپ نے اوپر ڈیم بنا دیا اور یہ ڈیم ڈیورجنز جو ہے یہ چھوٹے فلڈز کو تو روک لیتے ہیں لیکن جب بڑا فلڈ آتا ہے تو اس کو نہیں روک سکتے وہ پھر فل اپنے سپین کے بیچ میں پھیلتا ہے اور یہ ایک نارمل پانی ہے فلڈ کا جو گزر رہا ہے آپ اس کے راستے میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے لوگ اس کے راستے میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے جو ڈیم اور سٹرکچر دیاں وہ اس کو نہیں روک سکے بلکہ جدر اس نے گزر رہا تھا آپ اس کے راستے میں آکے کھڑے ہوگئے ہیں تو بیسیکلی تو یہ سارا مسئلہ ہی آپ کے اس اولڈ ڈیویلپنٹ موڈل کا ہے اور بزے کہ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں پتا نہیں تھا کہ یہ غلط ڈیویلپنٹ موڈل پر ہم چل رہے ہیں انگلی جب ایریگیشن سسٹم بنانا شروع کیا اٹھارہ سو پچاس کے بعد انڈس بیسن میں تو سندھ کی اوبجیکشن جو ہیں وہ اٹھارہ سو پچپن چھپن سے شروع ہو گئیں کیونکہ جب بھی کوئی پانی نکالا جاتا تھا دریاء میں تو نیچے سندھ کے ڈیلٹا کے اوپر لوگوں کو جو یہاں کی لوکل وزڈم ہے اس میں لوگوں کو محسوس ہوتا تھا کہ بھئی اوپر پوجیکٹ ہوگا ہے اور نیچے پانی میں کمی واقع ہوئی ہے جو کہ سانٹیفیکل یہ بڑی درست بات تھی اور وہ یہ اپنا نکتہ نظر اس وقت بریٹیش راج کو پہنچاتے تھے بریٹیش راج کے ساتھ ان کی میٹنگز کا تھو آؤٹ ریکرڈ موجود ہے اٹھارہ سو چھپن سے لے کے تو انیس سو پنتالیس تک کے جو ہیں وہ میٹنگ سے سارے ریکارڈ موجود ہیں لیکن ایک جو چیز سندھ کی اوبجیکشن تھی وہ کہتے تھے کہ آپ کا ہر پروجیکٹ جو ہے وہ پنجاب میں ہوتا ہے اور ایریگیشن جو ہے وہ سندھ میں کیوں آیا تھا اور وہ یہ تھا کہ سندھ میں ایریگیشن سوٹیبل نہیں ہے جس طرح کی پنجاب میں ہو رہی ہے کیونکہ سندھ کی زمینیں بہت ہموار ہیں اور جہاں پہ کنال کو چلنے کے لیے سلوپ چاہیے اور جہاں کی سلوپ بہت کم ہے اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جو دریہ سندھ میں پانی آتا ہے کیونکہ اس وقت یاد رکھیں کہ ڈیمز نہیں تھے تو دریہ سندھ میں نیچے پانی آتا رہتا تھا ڈیلٹا تک پانی ہر سال پہنچتا تھا انہوں نے کہا کہ جو سندھ کا صوبہ ہے اس کے بیچ میں ڈرائی ڈیئر اور ویٹ ڈیئر کا کوئی کانسپٹ نہیں ہے کیونکہ ہر سال ادھر وافر مقدار میں پانی ہوتا ہے اور انہوں نے جو یہاں کی جو اننڈیشن کنال تھیں جو بیراج کے بغیر بنی ہوئی کنال تھی پرانے انگریزوں کے آنے سے پہلے کی ان کے بیچ میں سارا سال پانی چلتا ہوتا تھا وہ کنالز گو کے بیراج کے بغیر تھی لیکن اس کے باوجود بھی وہ بہت سی کنالز ایز پرینیل کنال بیہیو کرتی تھی تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کی تو کنالز ویسے ہی پرینیل ہیں تو آپ کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے پھر جس وقت انہوں نے سو ایک میں پہلی دفعہ بھاگڑا ڈیم بننے کی بات ہوئی تو سندھ کی اوبجیکشن بہت ہی شدید تھی اس کے بعد انگریز نے سندھ کو ایک طرح کا یوں کہلیں کہ وہ دانہ ڈالا کہ اچھا ٹھیک ہے ہم آپ کو بھی ایک ایسا ہی ایریگیشن سسٹم بنا دیتے ہیں تو آپ ہمیں یہ ڈیم بنانے دیں اور اس میں انہوں نے سکھر بیراج بنایا سکھر بیراج جب بنا تو اس کے بعد کچھ لوگ تو بیراج کے ڈیریکٹ بینیفیشریز تھے جن کو کنالز مل گئیں زمینیں مل گئیں اور اس وقت آ کے تو پہلی دفعہ سندھ کی جو لوکل تھے ان کی دو رائے بن گئیں اور سندھ میں تقسیم ہوئی رائے کے اعتبار سے جو لوگ فائدہ اٹھا رہے تھے انہوں نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے ان کو کام کرنے دو اوپر کام جو کر رہا چاہتے ہیں ان کو کرنے دو اور ہمیں بھی فائدہ ہو رہے ہیں اور جو دوسری آواز تھی وہ پیور لوئے رائپیرین کی تھی جنہوں نے اس چیز کو رد کیا تو اس طرح سے یہ آپ کا سکھر بیراج مازے وجود میں ہے سکھر بیراج نے ایک بہت بڑا سوشل ڈینٹ ڈالا ساؤتھ پنجاب اور سندھ کے کلچر میں اور وہ یہ تھا کہ سندھ میں بہت سے لوگ ساؤتھ پنجاب سے کشتیوں میں آتے جاتے تھے اور سکھر بیراج میں کشتی گزرنے کا راستہ نام بنا کے انہوں نے یہ پوری جو ٹریڈ اور کامرس اور ایک سوشل یہاں پہ جو کشتیاں چلتی تھی اور جو ایک راستہ تھا کنیکشن تھا اس نے اس کو بھی ختم کر دیا اور اس طرح سے ایک اور اس نے جو ہے وہ ڈیوائیڈ کریئٹ کیا اس سوسائٹی کے بیچ میں کیونکہ انگریز کو سوسائٹی کے ڈیوائیڈ سوٹ کرتے تھے وہ کلونیل ڈولر تھا اس کے بعد بھی سکھر بیراج بننے کے بعد بھی اور اس کے اپروو ہونے کے بعد بھی سندھ اس چیز پہ آمادہ نہیں ہوا کہ انگریز جو ہے وہ باکرا ڈیم پہ کام شروع کر دے اور اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کو ایک ندرن اور صدرن بیراج بھی بنا دیتے ہیں اور اس کے اوپر بھی انہوں نے اپنا کام کیا اس کے ڈیزائنگ ویرہ انہوں نے کی اور وہ صدرن ندرن بیراج آزادی کے بعد ہم نے گدو بیراج اور کوٹری بیراج بنایا جو کہ انہوں نے صدرن اور ندرن کے بعد کی ہوئی تھی لیکن یہ جو آپ کا صدرن بیراج تھا جو اس وقت کوٹری بیراج ہے کوٹری بیراج کو ان کے انجینئرز نے ٹیکنیکلی انفیزبل قرار دے دیا انہوں نے کہا کہ یہ بیراج ڈیلٹیا کے قریب ہے اور ادھر تو سلوپس اتنی کام ہیں کہ ادھر کنال کو چلانا بہت ہی مشکل ہے اور ادھر وارٹر لاغنگ کی پرابلم بہت جلدی ہو جائے گی سندھ میں کیونکہ سندھ کی زمینوں میں وارٹر ٹیبل اونچا ہے اور ادھر وارٹر لاغنگ کی پرابلم سکھر بیراج میں آلڈی شروع ہو چکی تھی نائنٹین فورٹیز کے سرویز ہیں جس کے بیچ میں سکھر بیراج کے جو کنال کمانڈ ایریز میں وارٹر لاغنگ اور سلینٹی کی پرابلمز تھی اور ایون یہ جو وارٹر لاغنگ اور سلینٹی کی پرابلمز ہیں یہ پنجاب میں بھی تھی اور جس وقت پہلا آپ کا بن رہا تھا کنال کمانڈ مادو پور پہ ایٹین ففٹی میں اس وقت بھی یہ چیز سامنے آئی کہ بھئی اگر آپ اس طرح کی کنال ایریگیشن کریں گے تو وارٹر لاغنگ اور سلینٹی کا پرابلم ہوگا اب یہ ساری چیزیں آن ریکارڈ ہیں ہسٹری میں آپ اٹھا کے دیکھیں یہ سب لکھی ہوئی ہیں میں آپ کو ایکجیکٹ ریفرنسز بھی دے سکتا ہوں اس وقت دیا کہ یہ چیزیں کلیر ہوں جی جی یہ اللہ اس مچل کی کتاب ہے دا انڈس ریورز اس میں یہ چیزیں ساری لکھی ہوئی ہیں اور اس میں پھر بریٹش مامائرز کے ریفرنسز دیے ہوئے ہیں تو یہ ایک ریفرنس جو ہے اللہ اس مچل نائنٹین سکٹی سکس یہ کافی ہیں ان ساری چیزوں کو کور کرنے کے لیے اس کے بعد میں انہی بہت ساری چیزوں کا ذکر میرے خواہد میں ٹونٹی تھرٹین کی کتاب ہے انڈس ریورز اینڈ سوشل چینج یہ سید علی نکوی صاحب کی کتاب ہے انہوں نے بھی اس میں ان چیزوں کا ذکر کیا ہوا ہے بہت شکریہ حسن عباس صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے جہ کا صورتحال ہے نموقت ملکہ میں نظر اچھے پئی انہوں نے بہت شکریہ حسن عباس صاحب جو بنیادی سبب جو موڈل آئیں نظر اچھے پئی انہوں نے وقت جڑے برساتوں تھوں آئیں انہوں نے کب کوئی نقصان تھوں آئیں انہوں نے بعد جڑے مسلسل سوپیا لکھیں مانو بے گھر تھے آئیں تو انہوں نے وقت بھی جہ کا رائے مسلسل اچھے پئی مسلسل انہوں نے جو ذکر تھے پئی تو دیم اٹھایا ونجن حالانکہ انہوں نے بابت یہ شئی تیت تھی چکے آئے تا بلوچستان میں سب کام ودی کے نقصان جی کے ننڈہ ڈیم اٹھایا ویا ہوا انہوں نے پارائیں انہوں نے نوویو آئے پانے کے روکن جی کوششوں سبب نقصان میں ودی کے اضاف ہوتے ہیں انہوں نے سنگ پروگرام جی کوئی پانے بھی جانے تو وہ تو پانے میں ازبان میرا جو بھی دیم دائے جازت اللہ موسیقی